محبہ جلے میں بیتے روج بورویل میں جلے چار ورشیے محصوم کو انڈی آر ایف اور ارڈی آر ایف کی چوالی سدسٹی ٹیم دورہ کڑی مشکت کے بعد نکال لیا گیا اور محصوم کو نکالتے ہی کوئی مومنٹ نہ مل پانے کے کار آنم پانے میں امبولنس دورہ جلہ اسپتال میں لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے جات کے بعد ملت گوشت کر لیا کل پہاڑ کوتوالی چھتر کے اجنر گاؤں میں بیتے روج دوپیر ایک بجے چار ورشیے محصوم بابو کھیت میں کھیلتے کھیلتے بورویل میں گر گیا محصوم کے بورویل میں گرسے ہی پریجنوں میں کورام بچ گیا اس کی سوچنا جلہ پرساشن نے دی اور جلہ پرساشن نے موقع پر پہنچ کر بچے کو بچانے کی مشکت شروع کر دیا انڈی آر ایف اور انڈی آر ایف کی سوچنا دے کر جیسی بھی دورہ کھگائی کا کار کرا دیا گیا تھا دیر رات موقع پر کونچی انڈی آر ایف اور انڈی آر ایف کیموں دورہ بچے کو نکالنے کا پریاد شروع کیا گیا اور صبح محصوم کو نکالتے ہی کوئی حرکت نہیں ملنے پر ایمبولنس دورہ جلہ اسپتال میں لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کر محصوم کو ملت گوشت کر دیا محصوم کی موقع کی خبر سنکہ پریجنوں میں کونام مچ گیا وہیں جلہ پساشن دورہ محصوم کو نکالنے میں ہی دیلی کو لے کر پریجنوں اور گراملوں میں آکروں سے وہیں سماجوادی پارٹی کے جلہ دیش نے موقع پر پہنچ کر جلہ پساشن دورہ ہلاوالی کا آروپ لگایا ہے وہیں بورگل سے نکالنے کے بعد محصوم کو ایمبولنس دورہ جلہ اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے جانچ کر ملت گوشت کر دیا کیا ہویا بچہ کیسے کیا تھا سر بچہ کھلے ہو تو تو بور کی اندھر چلا گیا سر ابھی پریساسن میں نکل گیا تو کیا ہے دیری کیا کیا تھا سر دیری تو اتنی ہوئی بارہ بجے سے بچہ گیرہ گرہ آیا آٹھ بچ کے چالس منور تک بچہ نکلا پساشن چاہتی تو پاکستان تک بھوڑو کر کے نکال لیتے کل لئی پساشن کی ڈھیل ہے اور ہماری بستی آز پاس کے لوگ باگ سب یہاں جمعہ رہے ہیں ملکہ پلس پرساسن نے گاؤں والوں کو کسی کو نہیں جانے دیا بول رہے ٹیم آ رہے ٹیم آ رہے ٹیم آ رہے ٹیم ایک بجے دو بجے رات کے آئی تو رات میں نہیں گھوسے سر بھی ابھی سبے انہوں نے اندھر گئے ہماری گاؤں لوگ والے اندھر گھوسے رہے وہ کام کرتے رہے میرے یہ سب لوگ باق ابھی سبے دکھانے لگے رات میں ڈیوٹی بھانجاتے رہے رات کو کچھ نہیں ہوا ہاں سر اتنا نہیں اتنا لاپروائی ہوئی کہ بہت سے زیادہ بہت بچہ تو سر نونا بچتے رات میں نکل لیا تو لیکن لاپروائی کی وجہ سے اتنا نائی سر کسی کو نہیں دکھایا بچہ ہمارا سارا پروائی رہی بیٹھے رہے دو دیپتے رہے لیکن انہوں نے نکالا اور سیدھے ایمبولے سے بھی لے کے مہووہ لے گئے بچہ وہ بچہ کھلا تھا مہار بندی پہ وہاں پہ گھڑھا تھا وہ گھڑھا سوگا تھا تو ان لوگوں نے پولیتھین سے ڈھک رہا تھا بچہ کھل دے گھلتے وہ پولیتھین پہ چلا گیا دھوکی سے اس میں گر گیا تو ایک بجے کسام ٹائم گر گیا تھا دن میں اور تین بجے کے بعد کال کیا تو سو نمبر پولیس گاڑی جل دیا گی تھی بیش مرد بعد آگے دھوک جلد لوگ بولا کہ وہ ببسطہ کر رہے جلوہ پرسازان جے سی بھی آئی تین بجے کے بعد اور خدا ہدھا چلی تو کل تو نکلی پہ بچہ بھی نکلی پہ بچہ بیش آر چالیس کی لگو پرسازان کی طرح سے پولی ڈھیل رہی پرسازان اگر چاہ دھا تو کلی نکل جاتا بچہ گاؤں بالوں کو کہہ دے کہ اگر نکالا تو تین بجے کے بعد اپنی ٹیکنک لگا کے اگلے جیب تو ان لوگوں نے کہی نہیں ریسکی ٹیم آری لکھنوں سے آئیے ریسکی ٹیم تو سار گیار بجے کے بعد آ پائی پوری آتو کام ان کے دوارے چلا نہیں اب وہ لوگ روز اب دن میں صبح آبی کام کر رہا تو انہیں دو گھنٹی بعد نکال کے بچہ رکھے لائکے لپیٹ کے ایمولاس رکھ دیا بچہ نہیں دکھا لپیٹے کپڑے میں اور سیدھی ایمولاس میں رکھتے دیکھا ہم لوگوں نے پروازان کو نہیں کسی کو بتایا بچہ چھوٹا بچہ تھا چار سال کا اور ایک بور تھا اور بور میں وہ کھیلتے کھیلتے گر گیا تو بچہ گرا اور اس میں تو ہم پرساسن کی لا پروائی مانتے ہیں جیسے آپ دیکھئے کہ انہوں نے جے سی بھی مسینے لگائیں اگر باستہ میں یہ لائنٹی مانگوا لیتے تو بچہ نسچت ہی سرکچت ہو جاتا پرساسن کی پوری لا پروائی ہے پرساسن نے کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا اور یہ لوگ لا پروائی کی ہے اور ہماری سماجبادی پارٹی کے ساتھی اور ہم لوگ لگاتار کہتے بھی رہے کہ آپ لوگ لائنٹی مانگوا یے لیکن پرساسن نے کوئی بات نہیں سنی پرساسن میں میں تو جو پرساسن ہیں جلادکاری ہیں پولیس ادھی چھک ہیں انہی لوگوں کا ہے جو کچھ ہے اور یہ ہی جلے کے مالک ہیں کہاں دیکھنے دیا کسی کو انہوں نے تو ترنت نکالا اور نکال کے ایمبولینٹ میں لے گئے کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیا اور بتایا بھی نہیں ابھی ہم لوگ کچھ اس بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ بچے کی کیا استیتی ہے بورویل سے جو بچے ہمارے آیا ہے اس کو ہم لوگ نے پورا طرح سے چیک اپ کیا اور اس کو مرت پایا ہے اس کے لیے ہم لوگ یہ تو اس کے لیے پوشٹ مارٹم کے لیے باڈی کو بھیجے گیا لگ بک ٹائم تو اسی سے کے لیے روکا لیکن کم سے کم یہ لگ رہا ہے کہ چھے گھنٹے کے اوپر ہو چکا ہے اس کے مرے ہوئے محبا سے گورا پانڈے کی ریپورٹ آج ابھی نیوز